اسلام علیکم میلی ویڈیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ اچھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور مجھے یاد کر رہے ہوں گے تو میں تذلوں سے کیوں نہیں آئی تھی تو میں بتاتی ہوں آپ کو آگے پھر میں نے آپ کو بہت مس کیا اور میں نے بلکل بھی رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ چلیے آج آپ سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور یہاں پہ زہان چل کر رہے ہیں اور امی کی طبیعت خراب ہے اور لائزہ بھی ناساسی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے کچھ لوگ تو ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں وہ پرسنلی مجھے میسج کر کے پھر پوچھتے ہیں کہ ولوگ نہیں آیا کیا بات ہے خیریت تو ہے تو میں نے سوچا چلیے کہ بناتے ہیں ویسے مجھ سے بھی رہا نہیں جا رہا تھا کہ میں اتنے دن ولوگ نہ بناوں اور آپ سے اتنا دور رہوں کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ میرے ویڈیوز کو ابھی کچھ لوگ ہی دیکھتے ہیں کم دیکھ رہے ہیں بیٹا اس سے کچھ مہینی بعد سالوں بعد ہو سکتا ہے اس پر کافی ویوز ہوں ہزاروں سے ہوں لوگ دیکھ رہے ہوں تو تو دیکھنٹ میٹر کہ آپ کبھی پہ کوئی کام کریں تو یہ سوچیں کہ نہیں ایسا نہیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل صحیح ہے اور بلکل آپ ایسا نہ سوچیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایک دم سے ترقی مل رہے گی ایک دم سے آپ بہت سکسیز حاصل کر لیں گے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں آپ جاپ میں ہوں آپ اسکول سٹوڈینٹ ہوں کالج سٹوڈینٹ ہوں آپ ہاؤس وائف ہوں آپ کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کو لگ رہے کہ نہیں ہے اور آپ کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہے وہ ریسپانس نہیں مل رہی ہے جو کہ آپ جزرگ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی ایسا نہ سوچا کریں بلکل آپ اپنے کام کیا جائیں بس کیا جائیں اس کے بعد آپ فکر چھوڑ دیں اگر آپ بائی چانس خدا نہ خواستہ کبھی سکسس نہیں بھی ہوتے ہیں تو ایک تصل نہیں تو ہو گئے آپ کے دل میں کہ اپنے کوشش تو کی تھی بجائے اس کے کہ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کاشکہ آپ کوشش کرتے تو شاید آپ کچھ کر پاتے اپنی لائف میں کچھ اپنا نام بنا پاتے کچھ اپنے پہچان بنا پاتے تو بس میں یہی کہوں گے کہ ایک کوشش ضرور کیجئے جیسے کہ میری فرینڈ کر رہی ہیں گنجن اور انہوں نے بھی ابھی نیا اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور گنجن اینڈ بیٹیو کے نام سے جہاں پر آپ کو فیشن میک اپ اینڈ ہالز جو شاپنگ کرتے ہیں آن لائن تو وہ سب بتائیں گے آپ کو تو آپ ڈسکرپشن من کا لنک آپ کو مل جائے گا اور آپ ضرور دیکھئے گا ان کو ہو سکتا ہے کچھ انفرمیٹیو ویڈیوز ہوں آپ کے لئے آپ کے کام آئیں آپ سب جانتے ہیں بھر بھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ ایسے بھی ہوتا ہے کیا تو ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے میں بھی کافی یوٹیو جو یوٹیوبر ہیں ان کو فالو کرتی تھی پہلے بہت ویڈیو دیکھا گھتے ابھی بھی دیکھتی ہوں جب میں جب میں نہیں بناتی ہوں اپنے ویڈیوز تب میں دیکھتی ہوں اور بس یہ دیکھیں میرے پورت دن کا جو کام کا آج میرے گھر گرستی سب چیزیں جو آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو دیکھئے پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں اس کے آگے موسیقی موسیقی تو یہاں جب تک میرے دھول رہے ہیں برطن اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب تک تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور روز آپ موسیقی تو ان سب کا بہت بہت شکریہ سبھی کیا بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے اسی طرح سے مجھ اپریشیٹ کرتے رہیے اور یہاں زوہان ہمارے کٹنگ کر آکے آئے ہیں اور ان کے جو اببو جان ہیں دیئر اببا اببو کہتے ہیں تو وہ ان کو نہلا رہے تھے تو میں چل دی جل دی ان کے لئے اوملیٹ بنا رہی تھی اس سکرمبل ایک اوپس سکرمبل اگ بنا رہی تھی کیونکہ بوائل اگ کیا ہوتا بچے تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں کھانے میں بس اچھانا کیونکہ ایسا ہوا کہ ہر کٹنگ کیلئے چلے گئے تھے بہت ٹائم سے منہ کر رہے کہ نو 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 تو فائنال ہر کٹ کر آئے ہیں اور میں جلدی سی ایکٹ کر رہی ہوں پیٹنگ ہو گئی آپ کی زہن پیٹنگ ہو گئی زہن موبائل نے دیکھتے زیادہ کیسے لگ رہے ہیں بال پیس تو دکھاؤ اوپر کر کے زہن دکھاؤ تو تو فائنال زہن تھوڑے سی انسان لگنے لگے ہیں پہلے وہ لگ رہے تھے موگلی بہت زیادہ بڑے بال ہو گئے تھے ان کے اور وہ بلکل ریڈی نہیں تھے کہ نہیں ہم انہیں ہرکٹ نہیں کروانا ہے اور ابھی وہ فیس نہیں دکھائی تھے بہت ناراض تھے اور 3-4 لوگوں نے پکڑا انہیں تب جائے کہ انہیں ہرکٹ کروایا ہے بہت زیادہ پریشان کیا ہے ہرکٹ اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ مجھو ہوا گیا تھا میرے بجھ گئے تھے پتے یہ ہے کوڈ ورڈ جو ہم بھائی ویروں میں چلتا ہے کوڈ ورڈ میں جو سمجھتے ہوں تھرڈ پرسن نہیں سمجھ پائے ضرور بتائیے گا تو ہمارا تو کوڈ ورڈ یہ ہے پتے بجھ گئے یعنی کہ ہماری طبیعت خراب ہوگئی یا کوئی کام بگڑ جانا تو یہاں پہ یہ ہوا کہ میں بس یہاں سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی میں بڑے مزید سے یہاں پہ کیمہ بنانے آئی تھی بہت دل سے کہ میرا بہت دنوں سے دل تھا کہ میں کیمہ بناؤں گی اور میں کیمہ بنانے آئی اور بنا تو بنا دی مجھے اچانک سے میری طبیعت کچھ گربر محسوس ہونے لگی اور بس وہ اتنی شدید اور تیزی سے بگڑی کہ پس چلدے جلدی میں نے سوچا یہ سب میں کام نپٹا لوں اور بس کسی طرح سے میں جلدی سی کیمہ بنایا اور بچوں کو پھر میں کھانا کھلایا جلدی جلدی سے اور پھر اس کے بعد میں جا کے لیڈ گئی کیونکہ میرے بلکل بس کی نہیں تھی پھر ہزبند آیا انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں اور وہ گیم کھیل رہے ہوتے سو انہوں نے مجھے کتنے ٹائم کے بعد کھلایا مجھے ایکزیکلی نہیں پتہ انہوں نے دو دن میرا اچھا خیال رکھا تو میری بیس انہوں اتویت خراب رہی پوری رات پوری رات میں سوئی نہیں دن رات کو بیمار پڑتی دن میں اٹھ جاتی دن میں اٹھ جاتی بٹ بلکل نہیں ہوا اور کھانا بھی بس بچھاری امی ٹھیک نہیں تھی بس سڈنلی وہ نیکس جس سہی ہو گئی اور یہ جو کیمہ تھا یہ ہم لوگوں نے کھایا موسی تو کچھ کھایا ہی نہیں جارہ تھا بس جو ہزبن نے رات میں کھایا تھا باقی انہوں نے چائے بنائی اس کے ساتھ میں دو بریٹ کھائیں گھی کے ساتھ جو روزٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے مجھے کھلائیں شام کو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا دکھانے کے لئے دن بر سے ہمیں کال سا رہے تھے بھائی بھابی دونوں نندیں سب لوگ بہت خیالیت پوچھ رہے تھے پاپا ہمارے سسر سب کی برابر فون کال سب کی میسج آرے کہ بتاؤ کچھ کر دیں خیال رکھ نہیں یہ کر لیں تو بڑا اچھا سا لگ رہا تھا کہ سب لوگ اتنا اچھا سے پوچھ رہے اکثر بھوٹ جاتے ہو نہیں شوشو بھی کروانا ہے پی پو اور کھانے کا ساری چیزیں مجھے ہی کروانی ہے اتنی فیور کے اندر بھی اس نے مجھے رات مٹایا پر پہننے کے بعد بھی پوٹی پکا کرائیے مجھے پی آئیے مجھے پی کرائیے تو یہ رہتا ہے کہ زیادہ ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو بس یہ ہوتے ہیں پتے بجھ گئے ہمارے اور کیمہ میں نے بنایا تھا بڑے مزدار سا اس کی ریسپی آپ کو کلیک شہلا پہ ڈیفنیٹلی اچھے دیکھ لیجئے ابھی آپ کو انشارٹ میں تھوڑا سا آیا گیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا بنایا ہے تو بہت مزے کا بنایا تھا بٹمے سے کھا نہیں پائی مزے کے ساتھ میں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں آرہا تھا جب آپ کو فیور آتا ہے تو جو مو کا مزہ ہوتا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلکل بھی گون ان ہو جاتا ہے پانی میرے مسال کچھ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہوا تو بلکل بھی آج کل وائرل چل رہا ہے بچوں کا خیال رکھ رکھ ہے اور بس ہیلدی چیزیں کھائیے سٹرونگ بنے رہی کیونکہ اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ بلکل بھی کسی بیماری کو فیس نہیں کر پاتے ہیں اور بچے جنگ فوڈ اور ان سب چیزیں بیٹے پیرن چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو ان کی رکھ رکھ جلدی نہیں ہوتی ہماری لویز سپیشلی بہت زیادہ کنجوس ہو تو میں اب ان کے لئے سوچا ہوا ہے کہ سب چیزیں کھلاؤ گی میں ایک پلیٹ بناؤ گی ایک ساتھ نیکس ڈیس سے پھر واپس میں روٹین میں آگئی اٹھنے کے ساتھ تھی حالان کہ اتنی طبعہ خراب میں بھی میں نے چاہ خود اپنی بنا کے پی ہے زوہان کو کھانا بنا کے کھلایا باگی امی کری رہی تھی سارے چیزیں ان کی بھی بس کی نہیں میں نہیں ہی ان کو تکلیف دینا چاہتی کبھی بھی کسی طرح سے لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا مجھ سے لیکن جو کام میں کر سکتی ہوں بجائے کسی کی ہیلپ لینے کے تو انہوں نے اپنا کیا بچوں کا کر لیا اتنا بھی میرے لئے بہت ہے کیونکہ یہ سب ذمہ داری بھی سو یا کوئی بھی ہو تو بس یہ تھا چھوٹا سا vlog کیسا لگا بتائیے گا بورنگ تو ہوگا کیونکہ اس میں کچھ سپیشل نہیں تھا بس ایک کیمی کی ریسیپی کی علاوہ اور میری دکھ بھری داس تو کیسی لگی بتائیے گا ضرور انفرمیٹیو انفرمیٹیو ہو اچھی